امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے آج ہم بات کریں گے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جن کی زنگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے ایک سوچ ہے ایک پاور ہے ایک ولولہ ہے تو آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کیونکہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ جیت کی خاطر بس جنون چاہیے جس میں عبال ہو ایسا خون چاہیے جیت کی خاطر بس جنون چاہیے جس میں عبال ہو ایسا خون چاہیے یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گون چاہیے یعنی یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گون چاہیے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ مسمم ارادے کے ساتھ آپ جو ہے ایک جذبے کے ساتھ چلتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی اور یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کو آپ کو اپنی زنگی سے الیمنیٹ کرنا ہوگا ان کو نکالنا ہوگا drop the negative people in your life آپ کو اپنی زنگی سے ان منفی لوگوں کو ان چند لوگوں کو نکالنا ہوگا جو ناومیدی پیدا کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں زنگی کے اندر کامیابی اللہ تعالی نے سب کے لیے رکھی ہے کچھ لوگ جو ہے میند کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ایسی سوسیٹی میں زنگی گزارتے ہیں ایسے معاشرے کے اندر زنگی گزارتے ہیں جس میں ان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ناومید لوگ ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس بات کی طرف جو ہے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے کیونکہ یاد رکھیں بدترین حالات بھی آ جائیں ناومیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے انسان جتنی مرضی مشیبتوں میں مبتلا ہو جتنی مرضی مشکلات میں مبتلا ہو اس کو یہ کہنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشکلات یہ مسیبتیں یہ پریشانیاں یہ چھوٹی ہیں میرا اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے جب یہ سوچ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ کامیابیاں ملتی ہیں ورنہ اگر ہماری سوسائٹی جو ہے ناومید لوگوں پر مشتمل ہوگی تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی اصل نہیں کر سکتے اس لیے امید کا دامن کبھی بھی ہمیں ہاتھ میں ساتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور یاد رکھیں اپنی زنگی کی ترجیہات کا تعیون کریں کہ آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے آپ نے کس سٹیج پر آگے پہنچنا ہے کام آشرے میں جو ہے اپنا مقام بنانا ہے کس اور یاد رکھیں آگے بڑھتے جائیں چلتے جائیں منزل انہی کو ملتی ہے جن کے جو ہے اندر جان ہوتی ہے خوصلہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے لگن ہوتی ہے ناومید لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کریں کیونکہ ناومید لوگ ہر تصویر میں سے ہر رخ میں سے منفی جو ہے وہ پہلو سامنے رکھتے ہیں مصبت پہلو جو ہے وہ زنگی کے اندر نہیں آنے دیتے اور مصبت پہلو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں لاتے بلکہ امید لگانے والے یاد رکھیں دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو امید لگانے والے ہوتے ہیں جب انسان امید رکھتا ہے اس پہ کوشش کرتا ہے میند کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے بدتر حالات ہوں مشکل حالات ہوں سخت حالات ہوں پھر بھی انسان کو جو ہے نگے بنانا چاہیے اور واصف علی واصف کی ایک بڑی زبردست بات کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ڈاکو وہ ہے جو کسی مسافر سے اس کا ذوق سفر شین لیتا ہے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر ڈاکو وہ ہے جو کسی بھی مسافر سے اس کا ذوق سفر شین لیتا ہے یعنی ایک بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے ایک دوسرا بندہ اس کو جو ہے وہاں پہ کہتا ہے کہ بھئی تم یہ کام نہیں کر سکتے تم اس عدے تک نہیں پہنچ سکتے تم یہ ڈگری حاصل نہیں کر سکتے یہ جاب پہ تم نہیں پہنچ سکتے تو یہ سب سے بڑا ڈاکو جو ہے واصف علی واصف نے جو ہے یہ قرار دیا تو یاد رکھیں جب انسان پوزیٹیوٹی کی طرف آتا ہے پوزیٹیو سوچ رکھتا ہے تو وہ یقینا جو ہے کامیابی کی رسلے پہ چل پڑتا ہے اس کو جو ہے کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے اور اگر آپ پوزیٹیوٹی نہیں رکھتے سوچ کے اندر نیگٹیوی پہلو ہوتا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکتی مصبت بندے کا توقل یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور یاد رکھیں ایک بات کہ یہ زنگی اللہ نے ایک بار دی ہے زنگی گزارتے ہوئے سب کچھ ہتم ہو جائے مشکلات کے پاڑ آ جائیں زنگی گزارتے ہوئے ہمیشہ مایوسی آ جائے جو کچھ بھی آ جائے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہوتی ہے ہر مشکل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نکال لیتا ہے لیکن اگر انسان کے اندر جو ہے جذبہ ہو اور یاد رکھیں ہمارے اندر سب سے بڑی جو مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یعنی ہم ایک چیز ہے ایک سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہو جب گاڑی آتی ہے تو ہماری خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں ہم کہتے ہیں اس سے اچھی گاڑی جو ہے ہمارے پاس آجے ہم کہتے ہیں فلانا دگری مجھے مل جائے میں ماسٹر کر لوں ماسٹر ہو جاتا ہے تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ اب میرا ایمفل ہو جائے جب ایمفل ہوتا ہے تو ہم پی ای ڈی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اسی طرح ایک تاجر ہے جب ایک دکان پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ ہوتی ہے کہ پہلے اس کی ایک بھی دکان نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کاش میری ایک چھوٹی سی دکان ہوتی اور میں اس پہ خود مختار ہوتا نہیں اس پہ کام کرتا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پہ وہ نعمت کرتے ہیں اس کو وہ دکان نصیب ہو جاتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میری دوسری دکان ہو تیسری ہو چوتھی ہو اسی طرح کہ ایک سخت کے پاس ایک پلات ہو تو وہ دوسری کے چکر میں ہوتا ہے جب دوسرا ہو تو وہ مکان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے مکان ہو تو پھر کوٹھی کے چکر میں ہوتا ہے اس طرح خواہشات جو ہے وہ زنگی میں آگے آگے جو ہے وہ انسان کی چلتی رہتی ہیں انسان جو ہے خواہشات سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا تو یاد رکھیں استاد ہو سیاستدان ہو ڈاکٹر ہو سب لوگوں کو امید دینا سب ہمارا یا استاد ہو ٹیچر ہو ڈاکٹر ہو میڈیا کے لوگوں سب کو جو ہے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کو امید دینا شروع کریں لوگوں کے اندر سے ناومیدی کو ختم کریں لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں مایوسی نہ پھلائیں مایوسی جو ہے ویسے بھی ایک کفر ہے ایک انسان کو جب آپ امید دیتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کسی کو جو ہے کھڑا کرنے کے لیے صرف امید ہی دیتا ہے یقین کریں کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے وہ جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے اچھے رستے پر کھڑا کر رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے جو سب سے واسف علی واسف کے مطابق سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے اندر سے امید کا جو ہے وہ پہلو کھینج لیتا ہے ناؤمیدی پیدا کر جاتا ہے ایک مسافر سے اس کا ذوق کے سفر چینج لیتا ہے اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کی معاشر کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ناؤمیدی پیدا کرتے ہیں تو خدارہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سوسیٹی کو چینج کریں اپنے پیر گروپ چینج کریں اپنے دوستوں کو چیک کریں جو لوگ ناؤمیدی پیلاتے ہیں ان سے دور ہو جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو ترقی کرنے والے ہیں جو ترقی کرتے ہیں جو امید پیلاتے ہیں جو مایوسی کو ختم کرتے ہیں جن کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے جن کی سوچ جو ہے عالی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں ایسے لوگوں کو زنگی کے اندر لے کریں جب ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب انسان اپنے اوپر بروسہ کر لیتا ہے تو جیت اس کو ضرور ملتی ہے کیونکہ جیت کی خاطر میں نے جیسے شروع میں کہا جیت کی خاطر بس جنون چاہیے جس میں ہو عبال ایسا خون چاہیے یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گونچ چاہیے تو اگر ہم اس چیز کا اگر انسان ایک جگہ ناکام ہوتا ہے تو کوشش کر کے وہ دوسری جگہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن جذبہ جوان ہونا چاہیے امید ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کریں گے تو ہمارا جذبہ جو ہے وہ بڑھے گا اور ہم آگے بڑھیں گے لوگوں کو امید دیجئے لوگوں کی زنگی سے مایوسیوں کا خاتمہ کیجئے لوگوں کو اچھا جو ہے اچھی طرف لانے کی کوشش کیجئے اگر ہم یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی ورنہ جو ہے یاد رکھیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے مایوسی جو ہے وہ زنگی کے اندر رہے گی اور مایوس بندہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بیجا کس لیے ہم زنگی میں آئے کس لیے ہیں ہم ایک چھوٹے سے کام کے اوپر پوری زنگی گزار دیتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک بڑے ہوتے کے لیے پیدا کیا ہو لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے ساتھ مدد کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے قرآن پاگ میں بھی اللہ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهُ مَاسَا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آئی ہماری چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک امید پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک جذوہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک لگن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک صحیح ڈائریکشن پہ وہ اپنے آپ کو بھی لانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری بات پسند آئی تو کامیاب دنیا شاندار آخرت کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں آل نوٹسکیشن آن کریں تاں کہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ یہ چینل ہماری زندگی کو بدلے گا اور اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ یہ صد کا جاریہ ثابت ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ کو شکریہ